بسم اللہ الرحمن الرحیم ملسانی جب کہو قولی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دونس دے ناکنگ اٹھا دور ظاہر ہے کہ یہ کوئی گوڈ نیوز نہیں ہے بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کئی دن سے برابر میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آئس لینڈ میں ایک گلیشئر پھٹ گیا اور اس کے اندر سے والکینک آیشز باہر نکلیں اور ساری فضاء میں پھیل گئیں پورا یورپ تقریباً ڈھک گیا اس میں نتیہ کیا ہے یورپ میں ہر دن ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن فلائٹ آپڈیٹ کرتی ہیں پیریس سے لندن سے اور بڑے بڑے شہروں سے ان میں سے صرف آٹھ ہزار فلائٹ آپڈیٹ کر رہی ہیں سو سب کے ساتھ بند پڑی ہیں اس کے ویسے جہاز کی کمپنیوں کو ٹو ہنڈر میلین ڈالر پر ڈے کا نقصان ہو رہا ہے یہ تو صرف ایک بات ہے ساری زندگی وہاں پیلائز ہو رہی ہے بیزنس ٹھپ ہو رہا ہے ٹورزم ختم ہو رہا ہے یہ بات وہاں ہو رہی ہے جہاں جو مورڈن ڈیولپنٹ کا جو سنٹر سمجھایتا تھا ایک بار میں جہاز میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی جو جہاز کے فرسٹ آس میں تھا بڑے فقر صاحب سے نے کہا تھا کہ جہاز کیا ہے یہ فلائنگ پیلس ہے فلائنگ پیلس مدہواری ڈیولپنٹ ہماری طرف کی نے ہم کو نہ تک پہنچایا ہے کہ ہم اڑتے ہوئے محلوں میں سفر کریں فلائنگ پیلس آج فلائنگ پیلس سب گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں کیونکہ جو راک کھوڑ رہی ہے وہ راک بہتی دینجرس ہے جہاز کے لیے ایک تو ویڈیولٹی نہیں ہے اوپر اس کے علاوہ اس میں وہ راک خالی دھوان نہیں ہے اس میں بہت سارے چیزیں بلے ہیں شیشہ ہے اور دھی چیزیں تو در ہے کہ انجن میں وہ جا کر کے انجن کو پیلائز کر دیں گی ائرپورٹوں پر بھیڑ کے بھیڑ لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ جان نہیں پا رہے ہیں یہ سادھا بات نہیں ہے دیکھیں اس کی پیش انگوئی اس کی پریڈکشن قرآن میں بھی تھی اور حدیث میں بھی اس کیلئے جو ورڈ آیا ہے وہ دخان 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 معنی دھوان یہ ہی تو دھوان ہے قرآن میں اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب ایک دھوان نکلے گا ایک دخان جو ساری فضاء کو چھا جائے گا ابھی جو آئس لین میں ہو رہا ہے اس کا پوٹو آپ نے دکھا ہوگا میں یہ آج کے پیپر میں یہ میں نے دکھا کیسا آجیب دھانک سین ہے یہاں تک میری اپنی سمجھ ہے جو میں حدیثوں کو پڑھا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حدیثوں میں دس نشانیاں بتائی گئیں قیامت سے پہلے سائن ٹن سائن قیامت سے پہلے اس میں نمبر ایک دو تین چار کر کے نہیں بتائی گا ہے اس کا آرڈر لیکن میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ سب سے لاسٹ میں جو سائن ہوگا وہ ہوگا کہ سورج ویس سے نکلے گا اس میں ٹوبے گا یعنی ایکسس پر جو زمین کا گھومتی ہے وہ بدل جائے گی ادھر کے وجہ ادھر ہو جائے گی آپ جانتے ہیں کہ زمین ایک تو آرڈر پر گھومتی ہے سورج کے گرد ایک خود اپنے ایکسس پر گھومتی ہے ایکسس پر گھومنا جو ہے اسی سے رات دن ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکشن ہم بدل جائے گا تو اس کا مطبیہ ہوگا کہ سورج نکلے گا اب نکلتا ہے اس سے پھر نکلے گا بس سے لیکن یہ بہت ہی ڈینجرس بات ہے کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جہاں تک منہ سمجھا ہے دوخان جو ہے الاس بٹمنٹ سائن ہے سب سے آخر میں تو سور اسراپیل ہے اس سے پہلے سورج کا نکلنا مغرب سے اور اس سے پہلے ہے دوخان تو دوخان جو ہے لاس بٹمن ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں مسلمان وہ سب ہو چکا دجال آ چکا مہدی آ چکا مسیح آ چکا اب اس کے آگے کی بات ہے بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے یہ کیونکہ اگلا جو سائن ظاہر ہوگا کہ زمین کا گھومنا جو ہے ادھر سے ادھر ہو جائے اور سورج ویس سے نکلنے لگے پھر تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا دیکھیں آج میں نے پاس صبح ایک صاحب کو ٹلپون آیا اسی بات پر کہ توبہ کے دروازہ بند ہونے کا کیا مطلب ہے تو میں نے کہا کہ توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے جبکہ معاملات غیب میں ہوں چھپے ہوئے ہوں یا وہ شہود میں آ جائیں یعنی پتہ چل جائے چیز کا تب توبہ کس بات کیا تو میں نے کہا قیامت میں توبہ نہیں ہوگی تو قیامت میں کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو قرآن میں ہے کہ اللہ نے وقت آسا ہے اب تم توبہ کر رہے ہو یہ وقت تھا تب تم انکار کیا تو یہ بہت ہی دینجرس بات ہے کہ ابھی تک معاملات غیب میں ہیں ابھی توبہ کے دروازہ کھلا گوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دخان جو ہے یہ لازٹ بٹ ون ہے ایسا لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میرا ایسا گیس ہے میرا حدیثوں کو لے کر کہ اس کے بعد جو ہوگا وہ زمین کے گردی سے بدل جائے گی تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سوچیں ساری سوچوں کو ایک سوچ بنا دیں ساری سوچوں کو ایک سوچ بنا دیں جیسے ایک بار میں ایک گرسے میں گیا مسلمانوں کے دلسل تھا وہ سب لوگ ترہ ترہ کی بولیاں بول رہے تھے ترہ ترہ کی بولیاں بول رہے تھے ہر آدمی اپنا ایجنڈا پیش کر رہا تھا سب علماء تھے وہ کیونکہ سب کا اپنا ایجنڈا تھا تو وہ نہیں یہی بات کہی تھی کہ بہت وقت بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب آپ لوگ اپنا ایجنڈا بھول جائیں گے تو وہ نہیں مسال دی کہ فرسکی کے ہاں پر اچانک کارا صاحب نکل آئے آپ لوگ اتنا سے بیٹھے گئے ہیں اپنے ایجنڈے پر وہ بول رہے ہیں اور اچانک کارا صاحب کل آئے تو کیا ہوگا انہوں نے کہا سب کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا سب کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا کہ صاحب سے اپنا آپ کو بچاؤ اور وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنا ایجنڈا آپ پھینک دے رہے ہیں دست بین میں پھینک دے دست بین میں اور جو خدا کا ایجنڈا ہے اسے ایجنڈے کو لے کر کے زندگی پھر سے شروع کریں زندگی پھر سے شروع کریں وقت ٹائم ہے بیری شارت ڈوب دے ناکی اٹھ دور ٹائم ٹائم ہے نہیں ٹائم ہے کہاں اب دیکھئے کہ خدا کے ایجندہ کیا ہے کل کوئی لوگوں سے بات ہو رہی تھی اسی بات پر کیا ہے خدا کے ایجندہ جلکہ ہم اپنائیں تو میں نے کہا کہ خدا کے ایجندہ ہے کہ آپ اپنے کو جنت کے لیے تیار کریں بس سنگل پوائنٹ فارمولا جو ہے وہ یہی ہے جنت کے لیے ہم لوگوں کو تیار کریں کیا مطبع ہے آج کل دیکھیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بھولے ہوئے ہیں ان کے نردیگ نا جنت ہے نا دعوذف ہے نا قامت ہے نا کچھ ہے وہ ہوا کر رہے ہیں مگر ہیں بس میں کوئی سوچنا نہیں ہے لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان باتوں کو ان کا بھی کیا حال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت ہو جائے گی اور ہم شفاعت کر کے جنت پہ چھلے جائیں گے وہ سمجھتا ہے کہ بزرگوں کا دعوان ہم تھامی ہوئے ہیں اور بزرگوں ہمیں جنت پہ پکچا دیں گے کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کوئی جماعت پکڑ رکھے وہ جماعت جو ہے کہ کٹھے سب جنت پہ جائے گی تو ہمیں ساتھ ساتھ ہم بھی چھلے جائیں گے ایک پر تو ہمیں ایک مشہور خانقہ پہ گیا بہتی مشہور خانقہ ہے انڈیا کی جب میں گیا تو وہاں جو بزرگ تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن ان کے اور ساتھی وہاں موجود تھے تو وہ نے پوچھا کہ کوئی بات بتائی حضرت کے بارے میں جو آپ نے سنا ہو ایک صاحب جو بہت زیادہ صحبت جن کو ملی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت بیمار تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمارے بارے میں کیا نسیت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں تو جو بہتے بتائے گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو اپنی بات چل رہی ہے یہ بات میں نے سنی تھی اس کو آپ کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے تو اپنا معاملہ چل رہا ہے اور میرا معاملہ اگر تیہ ہو گیا ایک بھی پیچھے نہیں رہنے کا مطلب جنت کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں جنت گیٹ کھڑوا رہے ہیں اپنے لئے فرشتوں سے بات ہو رہی ہے جنت گیٹ اپنے لئے کھڑوا رہے ہیں تو وہ کا مطلب یہ تھا کہ جنت گیٹ میرے لئے اگر کھڑ گیا ایک بھی پیچھے نہیں رہنے کا اس طرح کے قصے کہانیاں ہیں جس میں لوگوں چیز ہیں کوئی حضرت کسی حضرت داؤن پکڑے ہوئے کوئی شہفات بھروسہ کیے ہوئے یہ بات نہیں ہے یہ جنت کو انڈریسٹیمیٹ کرنا ہے دیکھیں سارا معاملہ ہے جنتی پرسنالٹی جنت میں صرف وہ لوگ انٹری پائیں گے جو اس کے ڈیزارب کرتے ہوں جنت اللہ تعالی نے بنائی ایک بہت ہی ریفائن کالنی وہاں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے یہ ایویل سری ہے وہ بھی وہاں کوئی چیز نہ وہاں نیگٹیو ٹھنکنگ ہے نہ وہاں ہیٹ ہے نہ وہاں اینگر ہے نہ وہاں وائلنس ہے یہ جتنے بھی ایویل کریکٹر ہیں وہاں پر نہیں ایسی ایک دنیا میں بسانے کے لیے خدا کوئی انسان درکار ہے تو جو آدمی اس دنیا کی زندگی میں اپنے کو پروب کرے گا کہ وہ جنتی کاریکٹر والا آدمی ہے وہاں رہنے کے قابل ہے بس اس کا سیلیکشن کیا جائے گا اس کا کچھ بھی تعلق نہ مدرگوں سے نہ کسی جماعت سے نہ شفاعت سے کسی سے نہیں ایک بار میں نے ایک قصہ بتایا تھا یہاں پھر اس کو دوہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے ڈلیلے میں ایک صاحب تھے وہ کنگز و ایک قیم کے پاس رہتے تھے وہ پروفیسر تھے وہ ابھی وہ غالبت زندہ ہے کیا وہ ڈلیلے میں نہیں رہتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل ریشنشپ کے پروفیسر تھے وہ تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے ایک اینورسٹی میں ایک پروفیسر کے ایک پوسٹ ایڈوائٹ اربٹائز ہوئی انہوں نے بھیجا تو ان کو ایٹریوی کے لیے بلائے گیا وہاں یہ ایٹریوی دینے کے لیے وہاں گئے ائرپورٹ پر ایک آدمی ان سے ملا کہا کہ میں آپ کو ریشیب کرنے کے لیے آیا ہوں اس نے کار میں بٹھایا اور لے کر کے وہ ٹھہرائے جہاں ٹھہرانا تھا پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ انیورسٹی دکھاؤں گا آپ کو تو ابھی آپ آرام کر لیجئے تو ایک ہفتے تک وہ انیورسٹی دکھاتا رہا ہوں مطلب کلاس روم میں گیا جہاں پرفسر لکھتے دے رہا تھا طلبہ سن رہے تھے وہ کھانے کے ڈانے روم میں گیا کیسے کھا رہے تھے لوگ لیبرائی میں گیا کیسے لوگ پڑھتے ہیں کیسے کتابیں نکالتے ہیں کھل کو جہاں ہو رہا تھا وہاں بھی گیا کیسے لڑکے کھلتے ہیں مطلب جتنے بھی ڈیفرنٹ کائن ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز تھے انیورسٹی میں ہر ایکٹیوٹیز میں لیا کر دکھایا ان کو اسی میں ساتھ دن بیٹ گئے تو ان کو پریشانی ہوئی کہ میں تو انٹریو ہونے رہا میں یہاں بیٹھا ہوں ایک ہفتے سے تو وہاں کے وہ چیرمن سے ملے کہ دیکھیں میں آیا ہوں انٹریوٹ دینے کے لیے ابھی تک میں انٹریوٹ نہیں ہوا ہے تو چیرمن نے کہا کہ آپ کا انٹریو ہو چکا ہم نے سرٹ کر لیا ہے اور کل سے آپ جوائن کیجئے انیورسٹری تور کا وہ کیسے انہوں نے کہا کہ ہم جو آدمی آپ کے ساتھ تھا وہ ڈرائیور نہیں تھا وہ وہ پرفسر تھا آپ کا جس کو آپ نے سمجھا کہ یہ ڈرائیور ہے آپ لیاتا ہی جہاں سے وہاں وہ پرفسر تھا وہ وہ آپ کو باش کر رہا تھا کہ آپ انیورسٹی میں رہیں گے تو ڈیفرنٹ جو یہاں پر ایکٹیوٹیز ہیں چاہے کلاس روم ہو چاہے لیبرری ہو چاہے ڈائننگ ہال ہو چاہے پلے گراؤنڈ ہو جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں آپ کبھی ہے جو ہے کیا ہوگا ہمارا جو انیورسٹک کلچر ہے اس کے مطابق آپ رہیں گے یا نہیں یہ ہم دیکھ رہے تھے ہم نے پایا ہے کہ آپ فٹ ہیں ہمارے انیورسٹک کلچر کے لیے ہم نے سرٹ کر لیا آپ یہ سچا واقعہ ہے میں نے خود پرفسر صاحب سے سنا تھا یہاں کہیں گے گھر جا کر ڈاکٹر محش شرمہ ایک ہے ان کے ساتھ بگیا تھا تو ایک تم بہی سیچویشن ہے بہی صورتحال ہم بھی دنیا میں اس طرح ہے کہ انجلز ہمیں واش کر رہے ہیں ہر وقت واش کر رہے ہیں ہم کیسے بولتے ہیں کیسے سوچتے ہیں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں کس طرح کھانا کھاتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں ہم نے کس طرح کھانا کھائے کل ایک صاحب سے میں نے کہا کہ ہمارے پاس آئے تھے ان کو پانی مانگا انہوں نے پانی کا بوتل دیا گیا ان کو پانی پیا انہوں نے بوتل میں تھوارے تو پانی بچ گیا میں نے کہا دیکھئے یہ پانی جو اتنا بچا ہوا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سونے کا پہاڑ سے بھی آپ خرق نہیں سکتے پانی بہت ہی بڑی نعمت ہے تو پانی اگر آپ گلاس میں چھوڑتے ہیں یا بوٹل میں چھوڑتے ہیں اس کے معنی کیا ہے آپ نے خدا کی نعمت کا آنادر کیا خدا کی نعمت کی ناقدری کی تو پھر تو فرشتے آپ کو لکھے گئے نہیں تو وہ انسان جو گلاس کا پانی پیئے ایک قطرہ تک پی جائے پانی کی بوٹل سے لے پانی تو اس کو اس میں چھوڑے نہیں پلیٹ پر کھانا کھائے دیکھ ایک چاور کا دانہ بکھا جائے اس کو مسئلہ چاور کے دانہ کھنے نہیں ہے خدا کی نعمت کی ناقدری کا ہے خدا کی نعمت کی ناقدری کا ہے ایسی ایک صاحب سے میں نے کہا بات کر رہے تھے اب وہ تیز ہو گیا بات چیز میں میں نے کہا کہ دیکھئے جب آپ بات کرتے ہیں کسی سے تو فرشتے واش کر رہے ہیں آپ کا کہ جنت میں آپ کیسے بات کریں گے لوگوں سے جنت بھی فری ڈسکریشن ہوگا کھوڑ گھلے ملیں گے لوگ تو اگر وہاں آپ اس طرح بات کریں کہ آپ کا ایگو بڑک اٹھے آپ کی بات چیز ایگو کلیش بن جائے آپ ریاکٹ کریں آپ باتوں کو ٹویسٹ کر کے پیش کریں آپ سچائی کا اکنالیج نہ کریں تو خدا کی جو فرشتے ہیں ان کے ریکارڈ میں آپ لکھ دیا جائے کہ کہ وہ یہ آدمی ڈیسرپ نہیں کرتا ہے جنت کے لیے اب آپ غور کیجئے کدھر آدمی کو یہ اس پروفیسر کو تو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ تم انٹر واش ہو تمہارا تم کو واش کیا جا رہا ہے لیکن یہاں تو بتا دیا گیا ہے یہاں تو بتا دیا گیا ہے کہ ہر وقت فرشتے تمہارے آس پاس ہیں ہر وقت فرشتے تمہارے آس پاس ہیں ہر وقت فرشتے ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارا اب بتا یہ کہ یہ ہے اگر ہم کو ہو تو کیا ہوگا ہم بولیں گے تب بھی بہت زیادہ سوچ کر بولیں گے ہم تاکہ سوچیں گے تب بھی ہم بہت زیادہ سوچ کر سوچیں گے ہمارے بیہیوئر ہمارا کریکٹر ہمارے ڈیلنگ چاہتے کہ چلنا پھرنا وَأَعْبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِي نَمْشُونَ الْأَرْضِ حَوْنَا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا زمین میں آپ اگر اکڑ کر چل رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا کہ آدمی جنت کے قابل نہیں ہے اس وقت اکڑ ہے اس وقت فقر ہے ہر آن تو آپ غور کیجئے کہ اس پروفیسر کو پتا نہیں تھا کہ مجھے واش کیا جا رہا ہے وہ غلطی کرتا تو شاید اس کو چھوڑ دیا جاتا لیکن یہاں تو آپ چھوڑے کر جائیں گے بتا دیا گیا ہے ہر وقت دوارہ نگانی ہو رہی تو یہ جو ریکارڈ بن رہا ہے ہمارا اسی ریکارڈ پر فیصلہ ہوگا کہ کون آدمی ہے جو جنت کے لیے ڈیزرب کر رہا ہے اور وہ کون آدمی ہے جو ڈیزرب نہیں کرتا تو دست بین میں پھینک دے تو بس وجدوں کے جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس ساری علامتیں ظاہر ہو چکی جو دس علامتیں بتائے گی حدیث میں پانی کے بارے ہم بتائے گا پانی بہت کم ہو جائے گا تو آلیلی پانی بہت کم ہو چکا ایک جو پانی کم ہو گیا میں دلی میں جہاں آئے تھے تو پانی اتنا ہو جاتا تھا کہ تھوڑا سا کھوڑی پانی آیا نکل آتا تھا اب تو بہت کھوڑنا پڑے گا تب پانی نکلے گا نیچے لی گن کا جبنا سوک رہی ہیں سمندروں کا پانی جو ہے نائٹی فائی پرسن پلوٹڈ ہو چکا پولوشن سارا پانی جو ہے وارٹر پولوشن کے شکار ہیں گلوبر وارمنگ حدیث میں ہے کہ گرمی بڑھ جائے گی آپ دیکھتے گلوبر وارمنگ تو بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں فریجائل آنیبل مر رہے ہیں یہ بھی حدیث میں ہے فریجائل آنیبل جو ہے وہ پہلے مریں گے کہتے ہیں کتنے چھوٹے فریجائل آنیبل کہتے ہیں جو آل لیڈی ختم ہو چکے ہیں بہجائی پڑھ جائے گی آنسٹک ختم ہو جائے گی تو جتری علامتیں بتائی گئی ہیں حدیث میں وہ سب ہو چکی ظاہر ہو چکی تو بھئی اپنی سمجھے تو یہ ہے اب معاملہ لاز پٹ پن تک پہنچ چکا ہے دخان ہے یہ اس کے بعد کیا ہوگا زمین کی کہ جو جو گھوم رہی ہے ایکسس پر وہ الٹا گھومنے لے گی اور اس کے بعد کیا ہے سورہ اسرافیل تو بلکل وقت جو ہے اب وقت سوچنے کا نہیں ہے بلکہ اپنا توبہ کرنے کا اشلا کرنے کا اپنے جدین کو بدلنے کا وقت ہے کسی کو اگر شک ہو تو بہت سے کتابیں ہیں جس میں قیامت علامات قیامت چھپی ہوئی ہیں وہ پڑھے ایک تو ایک حدیثوں میں حدیث کتابوں میں جو ابواب ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہیں الگ سے کتابیں چھپ دی گئی ہیں علامات قیامت کے نام سے تو قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہیں اور الگ سے ان کو ان روایتوں کو لے کر کے الگ سے کتابیں بہت سے چھپ چھپی ہوئی ہیں اردو میں ہیں ہندی میں ہیں انگریزی میں ہیں جس کے شک وہ پڑھے تو جہاں تک میرا اپنا میند کام کرتا ہے مجھ سمجھتا ہو کہ سب کچھ ہو چکا یعنی ہسٹری جو ہے اب بگننگ آف دی اینڈ کے کے وقت پہنچ چکی ہے اینڈ کے بگننگ ہو چکی ہے یعنی بگننگ آف دی اینڈ کے کنارے ہم کھڑے گئے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اس معاملے میں ایک طرف تو مذہبی کتابوں میں قرآن و حدیث پر جو پاتے ہیں بگن آپ جو سائنٹسٹ ہیں جو اجیسیوں کو متعلق کرتے ہیں انہی چیزوں کا وہ کیا کہہ رہے ہیں بس آئس لینڈ میں جو اس وقت جو دھوان نکل رہا ہے جو ایرپشن ہوا ہے والکانک ایرپشن تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے تک ابھی ریسپائٹ کے کوئی امید نہیں ہے اور بڑھ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور والکانو وہی پر آئس لینڈی میں وہ پر کہہ گا تو وہ زیادہ پاورفول ہے وہ اسے بھی زیادہ پاورفول ہے تو یہ تو وہی ہے کہ آنرل مفر قرآن مجید ہے کہ انسان چلائے گا آنرل مفر اب بھاگ کر جائیں گے تو کہا جائے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کہے گا کہ اینل مفر اب بھاگ کر کہا جائے آپ کو ہی پتا ہے کہ جب اسپیس سائنس شروع ہوئی تو بہت گھوش کے انسان آس پاس ڈھوڑنے کی کہیں کوئی دنیا جیسے ایک اور پلنٹ مل جائے کوئی پلنٹ نہیں ملا جو خبریں آتی رہتی ہیں کہ چانت پر پانی ہے اور مارس پانی ہے سب بلکل گیس ہے سپیکولیشن ہے کچھ بھی نہیں کہیں تو یہی زمین ہے بس تو انسان کہے گا آنرل مفر اب بھاگ کر جائے تو کہا جائے کوئی اور دنیا نہیں جہاں بھاگ کر جا سکے تو دیکھیں مومن کے لئے بشارت ہے مومن کے لئے گوٹ ٹائیڈنگ ہے وہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ القبر روضت من ریاض جنہ اور حفرت من حفرت نار قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اس کا عطب یہ ہے کہ جو آدمی اپنی اصلاح کر لے اپنے کو اللہ کے راستے پر ڈال دے جو اپنے کو اس طرح بدلے کہ وہ جنت کے لئے ڈیزارف کرنے لگے تو موت کے بعد فورا نہیں اس کے جنت شروع ہو جائے گی اور قبر روضت من ریاض جنہ قبر کہوانے نہیں کہ وہ گڑھا جو ہے اسی میں جنت رکھی ہوئی ہے یہ مطب نہیں ہے اس کا مطب ہے موت کے بعد پوسٹ ڈیز پیریٹ جو ہے اس میں مرتے ہی یا تو آدمی جنت میں پہنچ جائے گا یا آدمی اس دوسرے حال میں پہنچا گیا اس کو جہنم کھا گیا ہے کوئی دوری نہیں ہے بیچ میں کوئی دوری نہیں ہے ایک حدیث میں ہے کہ ماں تا فقط قامت قیامت ہوگی جب براہ اس کی قامت شروع ہو گئی تو جو سچے احلی ایمان ہیں ان کے لئے خوش خبری ہے آج شبہ میں ایک آیت پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب بات سوائم آئی میں جاتا ہوں کہ اس کو شیئر کروں سورہ انفال کے ایک آیت ہے کہ اللہ کسی کو نعمت دے تو اس نعمت کو پھر وہ چھینتا نہیں بدلتا نہیں اس ورہ انفال میں یہ آیت ہے یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے اور اس کا ایک پہلو جو ہے واجب میں جاتا ہم آیا تفسیروں میں تو نہیں موجود ہے وہ آج میں جاتا ہم آیا کہ اللہ اس میں اللہ آپ نے سنت بہن کر رہا ہے سنت کہ دے ہوئی نعمت کو خدا چھینتا نہیں جو دے دے اللہ تر نعمت تو دیکھیں اس کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اس دنیا کے معاملے لیکن قرآن کے بطابق اسلام کے بطابق زندگی کنٹونیشن ہے ایک تسلسل ہے برابر چلے جا رہی ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ لائف جو ہے ایک کنٹونیشن ہے دنیا سے آخر تکچر جا رہی ہے ایٹرنیٹی ہے اس آیت کا مطلب میں اسلام ہی آیا کہ یہ جو نعمت دنیا میں آپ کو ملی ہوئی ہے اسلام نعمتی نعمت ہے یہ زمین یہ سورج یہ ہوا یہ آخزن زمین سے فضلوں کا اگنا پھل پانی ساری چیزیں لائف سپورٹ سسٹم یہ اللہ کا نعمتیں دی جو ان نعمتوں کو واقعاً اعتراب کرے اکنالیش کرے تو اس کے مطلب کیا ہوگا پھر وہ ڈسک کانٹینی نہیں کی جائیں گے بہت عجیب بات یہ ہے اس آیت اس کو لوگ لیتے ہیں ہم طرف اس دنیا کے معاملے میں نہیں کیوں لیتے ہیں آپ دنیا کے معاملے جب لائف ایک کنٹینیور فرامنا ہے تو اس کو آپ پورے معنی بھی لیجی آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ طرح ایک سلط یہ ہے اللہ طرح جب ایک نعمت کسی کو دے دیں تو اس کو نہیں چھیندے ہیں جب تک کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو جب تک وہ ڈیزرب کر رہی ہے اس کے لیے تو نہ چھیننے کامل اس دنیا تک لیمٹیڈ نہیں ہے آخرتیں چلا جا رہا ہے اس کو معنی ہی کہ ایک ایک ہی ایک بہت ہی یعنی ویل نون پرائیس جنت کی اس آیت سے معلوم ہوتی ہے یعنی کیا کہ آپ اللہ تعالی کی نعمتیں جو آپ کے ملی ہیں دنیا میں یہ وجود ایک نعمت ہے میں بول رہا ہوں یہ ایک نعمت ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک نعمت ہے آج صبح بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں جو کارنر ہے یہ پارک دکھائی دیتا ہے تو میں نے اپنے آنکھ بند کر لی اشارک سب ادھرہ ہو گیا پھر نہ پیل دکھائی دیتا تھا نہ سبزہ دکھائی دیتا تھا نہ گھر دکھائی دیتا تھا کچھ بھی سب کچھ سب ادھرہ یہ نعمت کتے بھی نعمت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کتے بھی نعمت ہے کہ ہم ہمارا وجود ہے ہم کھانے کھاتے ہیں تو حضم ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم چلتے ہیں یعنیوں کے چیزے ہیں جو کسی گلیکسی کو نہیں ملی ہوئی ہیں جو کسی سورہ سسٹم کو نہیں ملی ہوئی ہیں یہ ساری نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو واقعاً اگر آدمی ڈسکور کرے اور سچ پچھ اکنالش کرے وہ کیسے کہے خدایہ میں نے اعتراف کیا تھا ان نعمتوں کا خدایہ میں اکنالش کر رہا ہوتا ہے ان نعمتوں کا یہ ساتھا بات نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے خدایہ میں ان نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں مجبور کر دیا جاؤں اعتراف کرنے کے لئے یہ معنی ہوتے ہیں اس کے جب آپ سچے دل سے کہتے ہیں کہ خدایہ جو تو نے دیا ہے دنیا میں مسکل نعمتیں میں نے اس کا اعتراف کیا سادھا بات نہیں ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایہ میں نے ان نعمتوں کا اعتراف اس وقت کیا ان نعمتوں کو میں اس وقت اقتالش کیا جبکہ میں مجبور نہیں تھا آخرت میں تو مجبور ہو جائے گا انسان وہاں کون سرکشی دکھائے گا وہاں کون نہیں مانے گا تو بس مجھتا ہوں کہ یہ بات بہت ہی اہم اس آیت سے نکلتی ہے کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں ملی ہوئی نعمتوں کو اگر ہم سچ پچھ اکنالیج کرسکے ہیں دل سے تو وہ ایک ہمارے لیے ایک بہت اہم بات ہوئی کیونکہ ہم اس کو نہیں کہا ہمیں ڈیزرمی کانڈر بن جائے کی جنت کے لیے کیونکہ پری ڈیتھ پیریڈ میں اگر آپ نے ان نعمتوں کو ان عطیہ کو یہ ساری سے ملی ہوئی ہیں اس کا اعتراف کیا تو اس پانے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات گارنٹی ہوگی کہ پھر چھنا نہیں جائے گا چھنا اس سے جاتا ہے جو اعتراف نہ کرے جو سرکشی کرے جو اللہ کی چیزوں کا پا کر کہ اپنا ایجنڈا چلائے تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی خوشخبری کیا سکتی ہے تو چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لائف جو ہے ایک تسلسل کا نام ہے لائف کنٹینیو کر رہی ہے جس طرح ہم یہاں زندہ ہیں اس طرح ہم موت کے بعد زندہ رہتے ہیں تو یہ کٹینویشن ہے ایک تسلسل ہے تو اس آیت کا اپلیکیشن یہاں سے وہاں تک ہوگا یہ آیت وہاں تک اپنا ہی کرے گی اس کا مطبیہ نہیں لیا سکتا کہ اس دنیا میں جو نعمتیں دیئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اکسانش کر رہے تو اس دنیا میں وہ نہیں چھنیں گے یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا تک کے لئے یہ بات ہے کہ یہ سب دوبارہ آپ کو دے دی جائیں گے یہ جو نعمتیں ہیں لیکن نعمت کو نعمت سمجھنا یہاں ایک معاملی بات نہیں ہے آپ کو زیروں پہ جانا پڑتا ہے اس حالت جانا پڑتا ہے جبکہ آپ نان اگزسٹنٹ ہو پھر آپ وجود میں آ جائیں وہاں جانا پڑتا ہے جہاں آپ کے پاس دیکھنے کے آنکھیں نہ ہو وہاں جانا پڑتا ہے تو آپ سمجھ پاتے ہیں کہ دیکھنا اور آنکھ کیا چیز ہیں آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے جہاں کہ آپ پاس سوچنے کے دماغ نہ ہو پھر آپ سمجھ پاتے ہیں کہ سوچنا کیا چیز ہے وہاں آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے جہاں آپ کھانے کھائیں وہ حضم نہ ہو تو وہ سمجھ پاتے ہیں کہ دائیسٹر سسٹم کیا چیز ہے آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے جہاں آپ پہ میموری ختم ہو گئی ہو تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میموری کتنی بڑی نعمت ہے تو زیرو پہ جانا پڑتا ہے آپ آپ نے کو زیرو پہ لے جائیے سوامی اوے کانند ایک برتوہ ان کا لیکچر تھا کہیں ان سے پوچھا گیا کہ ہندو فلسفی کا جسٹ کیا ہے ہندو فلسفی کا خلاصہ کیا ہے تو بلیک بورٹ تھا وہاں پر بلیک بہت بہت زیرو لکھ دیا تو انہوں نے کسی اور مفہوم میں یہ بات کہی تھی کہ میں اس کو اپنے سرس میں لیتا ہوں کہ اپنے کو زیرو پر لے جائیے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا نعمت ہیں ایک مشہور بقولہ ہے کہ قدر نعمت بعد زوال نعمت قدر نعمت بعد زوال نعمت یعنی نعمت جب چھن جاتی ہے تب پیشتہ ہے کہ نعمت کتی بری چیز تھی ایک صاحب تھے میرٹ میں ان کو کینسر ہو گیا تو پانی نہیں پی سکتے تھے مشکل سے وہ آزا گلاس پانی پیتے تھے بہت تکلیف کے ساتھ پرانی پی پاتے تھے تو لوگ ان کے پاس جائے تھے بلی کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو تم کو کہتے ہیں نعمت بلی ہو تو پانی پی سکتے ہو میں پانی نہیں پی سکتا روٹی اٹھاتے تھے وہ بہت ہی وصیبت سے آتی روٹی کھا پاتے تھے چھوڑ دیتے تھے کہ دیکھو تمہارا جائے جسیس سسٹم کام کر رہا ہے تم کھانا کھا سکتے ہو پانی پی سکتے ہو تو اسے کو میں کہنا ہوں کہ آپ الحمدللہ کہنا کچھ سادہ بات نہیں ہے خوضائے طرح شکر یہ کہنا کچھ سادہ بات نہیں ہے خوضائے کے نعمتوں اکنالیج کرنا یہ کچھ سادہ بات نہیں ہے اس کے لئے آپ کو اپنا آپ کو زیرو پائنٹ پر لینا پڑتا ہے زیرو پائنٹ جہاں کچھ بھی آپ پاس نہ ہو زندگی نہیں دماغ نہیں آنکھ نہیں کان نہیں کچھ نہیں اب پھر اس دنیا میں آپ داخل کرنے اپنا آپ کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نعمت کیا چیز ہے یعنی اپنے کو بے نعمت بنائیے اب نعمت کی قدر آپ سمجھ پائیں یہ ہے قیمت تیشہ آیت سے میں یہ سمجھا ہوں اگر کوئش حقیقی معنوں میں اللہ کی نعمتوں کا اطراف کرے اس کو اکنالج کرے تو یہ اس بات گارانٹی ہو جائے گی کہ اس کی نعمتیں کنٹینیو رہیں چھینی نہ جائیں یعنی موت چھین نہ لے نعمت موت بدای چھین لیتی ہے وہ چھینے کیسے جس نے اکنالج نہیں کیا اور جس اکنالج کیا اس کی نعمتیں اس سے چھینی نہیں جائیں گی کنٹینیو رہیں گی یہاں یہاں بھی اور وہاں بھی بہت عجیب بات ہے یہ بہت عجیب بات ہے ایک صرف دلی میں ایک صاحب ہیں جو اس وقت کروپتی ہیں وہ بہت بڑا گھر ہے بہت بڑا بزنس ہے تو وہاں کچھ ساتھیوں سے ملنے گئے تو ساتھیوں کو وہ اپنی بڑی جو مکان تھا وہاں پر ملے تھے وہ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں تو انہوں نے ساتھیوں کو لے گئے وہ ایک اور جگہ ایک بہت ہی سلم ایریہ چھوٹا سا کوٹری یہاں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کوٹری کو توڑتا نہیں کبھی کبھی آتا ہوں اور یاد کرنے کیلئے کہ میں یہاں تھا اگر میں اس کوٹری کو چھوڑ دوں اس کو توڑ دوں ختم کر دوں یہاں بھی ایک گھر بنا لو تو میں یہ ہسٹری ختم ہو جائے گی تو وہ گویا کہ اپنی کو زیر پان پر واپس لیاتے تھے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ جو ملا ہے آج ان کو وہ کیا چیز ہے تو آپ بہت سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے ہاں وہ لکھا جائے ان انسانوں میں جنہوں نے پری ڈیت پیریڈ میں اللہ کی نعمتوں کو اکنالش کیا تھا اس کے چاہیے کہ اپنے کو زیرو پان پر لے جائے ہر چیز سے اپنے کو محرم کر کے دیکھے تب وہ سمجھ پہ آئے گا ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعمت کیا چیز نعمت کامتا بھی نہیں کہ جو مجھے اپنے لیے ملا گاؤ یعنی آج جو پرسن مجھے ملا گاؤ تو وہ نعمت ہے نہیں پوری انسانیت کے لیے نعمت پوری انسانیت کے لیے مثلا فرض کی کہ میں کبھی ہوا جہاز میں نہیں بیٹھا لیکن جب میں دیکھوں ہوا جہاز میں اُٹھتے ہوئے تو میں اپنے آپ کو انسانیت کے حصہ سمجھ لوں وہ جو اُڑ رہا ہے وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں تو میں یہ سوچنے لگوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہتے ہوئے نعمت دی کہ اُڑ رہا ہے ہوا میں پہلے دوانے میں اُلن کھٹولا کے کانسپ تھا اُلن کھٹولا ایک فرضی چیز تھی یعنی یہ ایک فرضی ڈریم تھا کہ انسان ہوا موڑے فکشن ہوا کرتا تھا آج واقعہ بن گیا تو آپ اپنے کو اس انسان ساتھ جوڑیں پوری انسانیت ساتھ جوڑیں کی دیکھو خدا نے انسان کو کیسی نعمتیں دی دی کہ زمین میں در رہا ہے سمندر میں تہر رہا ہے ہوا میں در رہا ہے اگر آپ صرف اپنے ذات کو ملی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے تو چھوڑا شکر کر پائیں گے اور جب پوری انسانیت سے جوڑ کر اپنے آپ دیکھیں گے تو آپ بڑا شکر کر پائیں گے اس سارے نعمتیں آپ کے زندے حصہ بن جائیں گے کہ خدا نے انسان پر ترقیوں کے دروازے کھولے خدا نے یہ تہذیب کو پائزہ کیا خدا نے مادانیات کو مشین میں تبدیل کیا جو سب چیز جو پوری انسانیت کے ملی ہوئی ہے اس میں آپ حصہ دار بن جائیں گے تو آپ بڑا شکر کر پائیں گے یہ تو پھر بہت چھوڑا شکر کر سکیں گے تو یہی سب سے بڑی بات ہے جس کے بارے میں تم کو سوچنے چاہیے کل پرسوں کے ہی سے بات ہو رہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات ہی ہے کہ خدا کے ایجنڈا کیا ہے میں نے کہا خدا کے ایجنڈے میں دو چیزیں معرفت اور دعوت معرفت اور دعوت یعنی معرفت کا مطلب یہ آپ نے خود خدا کو ڈسکور کیا کریش پلان کو جانا اللہ کی نعمتوں کو پہشانا اس پر شکر کا سمندر آپ کے در اوڑ پڑا یہی معرفت ہوئی دعوت یہ ہے کہ دعوت کیا ہے دعوت دوستوں کو شیئر کرنا ہے جو جو آپ ملی ہوئی ہے اس پر آپ چاہیں کہ دوسرا بھی شیئر کریں اسی کا نام دعوت آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ کھولا آپ کے لئے دوسروں کے بھی آپ بتائیں کہ دیکھو پہ یہ جنت کا راستہ ہے یہ ڈسکوری شیئرنگ ہے یہ اسے ڈیموکریسی کہایا تھا کہ ڈیموکریسی پاور شیئرنگ کا نام ہے پاور شیئرنگ ایسی دعوت جو ہے ڈسکوری شیئرنگ کا نام ہے جو چیز آپ نے ڈسکور کی ہے اس کو دوسرے ازہاروں کو بتاتے ہیں آپ معرفت شیئرنگ کر سکتے ہیں معرفت شیئرنگ ڈسکوری شیئرنگ اس کا نام دعوت دعوت خالی آنانسمنٹ کا نام نہیں ہے خود آپ ہی نہ پایا ہو تو آپ دنیا کو کیا بتائیں گے تو اصل چیز میں نے کہا کہ اصل چیز معرفت ہے یہ اللہ کو ڈسکور کرنا اللہ کی باتوں کو ڈسکور کرنا یہ ڈسکوری کو جب دوسروں کو بتانا چاہیں آپ دوسرے کا نام دعوت بن جاتا ہے تو گاہ کے دعوت نام ہے ڈسکوری شیئرنگ یہی ہے حقیقت یہی ہے حقیقت تو دیکھیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم مغفر کرنے کو افورڈ نہیں کر سکتے ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بے خوبری میں جیئیں اور پھر مر جائیں میرے ابھی کئی ساتھی یہ بے جاننے والے یہوں سے چھوٹے تھے ابھی اسی مہینے میں مر گئے وہ کم سے کم چار آدمی ایسے ہیں جو ابھی بھی مرے اسی مہینے میں وہ بہت سے چھوٹے تھے چاروں میں روزانہ سوچتا ہوں کہ وہ انسان کل یہاں تھا آج وہ کسی اور دنیا میں ہوگا کل وہ اس پلانیٹ ارث پر ہمارے ساتھ تھا آج پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا کس حال میں ہوگا کہاں ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پورے انیورس میں یا تو ستارے ہیں جو آگ کے گولے ہیں آگ ہی آگ ہے یا پلانیٹ ہیں جو چٹانی چٹانے پتھری پتھر ہیں یہ ایک زمین ایسی ہے ارث جہاں کے لائف سپورٹ سسٹم ہے تو آپ سمپل یہی سوچیں آپ کہ جس کو میں نے کہا تھا کہ کمپرسری ایوکشن موت کا مطلب ہے کمپرسری ایوکشن تو اس کو زبرسیہ سے نکال کریں ڈال دیا گیا اس زمین کے علاوہ جو جگہیں ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے روزانہ میں سوچتا ہوں کہ وہ انسان جو کو میں جانتا تھا مجھ سے چھوٹے بھی تھے وہ اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے مطلب اس دنیا میں نہیں ہے وہ اب کہاں ہے وہ پتہ نہیں ہے تو یہ انجام ہمیس ہرشت کا ہونے والا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ہماری باری آ جائے کیونکہ باری تو دیکھا ہے ایک کیاریاں نہیں کوئی ایسا آدمی نہیں اس کے باری نہ آئے باری تو ہر ایک کی آئے گی اس سے پہلے کہ ہماری باری آ جائے ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ فرشتوں کے ریکارڈ میں آ جائے یہ آدمی جنت کو ڈیزرب کرتا ہے جنت کے لیے یہ ڈیزربی کانٹیڈیٹ ہے یہ ایک ہی کنسرن ہے کوئی اور دوسرا کنسرن نہیں آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ اگر ان کے تخیروں کو سنیں تو وہ کیا ہے پرائیڈ کی بات ہے پرائیڈ نہ دنیا میں کام آنے والی نہ آخری میں کام آنے والی یعنی یہ دعوت نہیں ہے یہ اسلام بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا پرائیڈ اسٹیبلش کریں کہ دوسرے کم ہیں ہم زیادہ ہیں دوسرے سپیرر ہیں ہم دوسرے یعنی فیرر ہیں ہم سپیرر ہیں دوسرے غیر افضل ہیں ہم افضل ہیں اس کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو دعوت نہیں ہے وہ اسلام بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اپنی اپنی سپیرٹی کو اسٹیبلش کرنا یہ ہرگز دعوت نہیں ہے یہ تو پرائیڈ ہے یہ تو قومی یا قومی اکٹیوٹیز ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھ بجتا ہوں کہ سب سے بڑی ڈسکوری یہ ہے کہ آپ اپنی بارڈسٹی کو ڈسکور کریں اپنی ہلپلسلس کو ڈسکور کریں اپنی ایجز کو ڈسکور کریں اپنی بڑائی کو اگر ڈسکور کرتے ہیں تو آپ نے کچھ بھی ڈسکور نہیں کیا جو آدمی اپنی بڑائی کو ڈسکور کرتا ہے اپنے پرائیڈ کو ڈسکور کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں پا سکا ہے دنیا میں ڈسکوری قابل جو جیز ہے وہی کہ آپ نے ایجز کو ڈسکور کریں اپنی ہلپلسلس کو ڈسکور کریں اپنی بارڈسٹی کو ڈسکور کریں کیونکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ مارڈسٹی کے روڈ سے گزرتا ہے جنت کا راستہ سرکشی کے روڈ سے نہیں گزرتا پرائیڈ کے روڈ سے نہیں گزرتا اس میں مارڈسٹی چاہیے ایجز چاہیے ہلپلسلس کا احساس چاہیے یعنی اللہ کو بڑا مالکہ اپنی کو چھوٹا برانے کا احساس چاہیے یہی براستہ اس حال بھی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ تو تو اس وقت جو یہ جو میں نے ارسیا کیے جو ہو رہا ہے دخان کا معاملہ وہ بہت زیادہ الارمی ہے بہت زیادہ بتاتا ہے کہ بہت قریب آگیا وہ معاملہ جس کا اندار تھا اب تو ہمیں بہت ہی زیادہ سوچنا ہے بہت زیادہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے بہت زیادہ اپنے اندر چینج لانا ہے تاکہ جب فرشتہ آئے موت کا فرشتہ تو ہم کو مرحبہ کا ہے وہ اور ہمارا اور ہمارے کو وہاں لائے کے اتارے جہاں کے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے انسان کے لئے کہ بہرحال میں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس نذاکت کو سبینے کی تحفیق دے ہم اپنی اصلاح کر لیں تاکہ ہم اللہ تعالی کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں اقول قولی حضا وستغفراللہ لی و لکم اجمائی موسیقی موسیقی موسیقی